کیا دلپ کمار اور راج کمار کو ایک دوسرے سے نفرت تھی؟ بھارتی فلم انڈرسی کے سینئر ترین ادھاکار دلپ کمار اور راج کمار ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے پیتیس سال تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کی تھی۔ یہ کہنا ہے مشہور فلم ڈائریکٹر اور رائٹر سبحاج گھائی کا۔ ایک انٹروی میں انہوں نے بتایا کہ وہ نوے کی دہائی میں انہوں نے دلپ کمار اور راج کمار کو لے کر ایک فلم سوداگر بنانے کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلم نہیں بن سکتی کیونکہ دونوں سینئر ادھاکار ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر سبحاج گھائی نے بتایا کہ میں نے دلپ کمار کے ساتھ کام کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ تہام راج کمار کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا میں نے جب دلپ کمار کو ان کے کردار کے بارے میں بتایا تو انہیں یہ بھی بتایا کہ دوسرے ادھاکار کا کردار بھی برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ دوسرا ادھاکار کون ہے میں نے جب راج کمار کا نام لیا تو دلپ کمار خاموش ہو گئے انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ سبحاج گھائی نے مزید بتایا کہ میں جب راج کمار کے پاس گیا انہوں نے دلپ کمار کا نام سن کر ان کی تعریف کی اور کہا کہ ہاں ہم ایک ہی ادھاکار کو جانتے ہیں وہ ہیں دلپ کمار جانی۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ فلم سوداگر بنانے کے لیے بارہ مہینے کا حدف مقرر کیا گیا تھا لیکن ہم نے نو مہینے میں فلم مکمل کر لی تھی۔ ہمیں فلم کی شروٹنگ کے دوران کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا نہ دلپ کمار کی طرف سے اور نہ ہی راج کمار کی طرف سے۔ مگر دونوں میں غرور تب بھی تھا اور ایسا سینئر ادھاکاروں میں ہوتا ہے اس لیے ہم نے دونوں کا نام چننو مننو رکھ دیا تھا۔ ہم بچہ سمجھ کر ان سے پیش آتے تھے تو اسی طرح دونوں سے کام لیا۔ یاد رہے کہ فلم سوداگر میں منیشہ کوئرالا، ویویک مشرن، امریش پوری اور انوپم کھیر نے بھی کام کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔